ہلو ایبریون کیسے ہو آپ سب آج میں لے کر آئی ہوں کیری کی ایسی نئی ڈرنک جسے پی کر آپ کو مجھا بھی آ جائے گا اور گرمی میں لو وغیرہ بھی لگ جاتی ہے وہ بھی نہیں لگے گی تو پھر چلیے یہ ویڈیو فٹا فٹ سے شروع کر لیتے ہیں کیری کی ڈرنک بنانے کے لیے میں نے ہاں پر کیری لیے ہے اسے کچھا آم بھی کہتے ہیں اسے کٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے ایک برطن میں پانی لیں گے اور اس میں یہ کیری ایڈ کریں گے اور اسے بوئل کر لیں گے نمک وغیرہ بھی آپ کو نہیں ڈال لینا ہے میں نے اسے بوئل کر کے تھنڈا کر لیا ہے بوئل ہو جانے کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور کتنی نرم ہو چکی ہے یہ آپ کو اس کا اوپر والا مو نہ کھول کر بس ایسے آپ کو دبا لینا ہے اس سے کیا ہے اس کا پورا رس نکال جائے گا ایسا کر لینے کے بعد اب اپن نیچے سے گیس ہون کر کے ایک نونی سٹک پہن لیں گے آپ مٹی کا توا بھی لے سکتے ہو اور اس میں کالی مرچ جیرہ ڈال کر اسے بھونے لیں گے جیرہ جیسے ہی روست ہوگا نیچے سے گیس بند کر کے ایک اوکھل موسلی لیں گے اور اس میں ڈال لیں گے جیرے کو آپ کو بلکل بھی نہیں جلانا ہے اگر جل جائے گا تو کڑوا کڑوا ٹیسٹ آئے گا اور اسے اوکھل موسلی میں پیس کر بارک پاؤڈر بنا لیں گے آپ اس پاؤڈر کا سٹوک بھی رکھ سکتے ہو چھاچ وغیرہ میں بھی ڈال کر پیس سکتے ہو کبھی بھی اور ایک برطن میں میں نے چھے گلاس پانی کے لیے ہیں تھنڈا پانی لینا ہے اگر آپ کے لوئی لگی ہوئی ہو تو آپ نورمل پانی لے سکتے ہو لیکن میں یہ ٹیسٹ کے لیے ہی پیٹی ہوں یہ ڈرنک مجھے ایسے ٹیسٹ ہی لگتی ہے اس لیے میں اس میں آئس ایڈ کر رہی ہوں اور اوپر سے اور کیری جو بوئل کی ہے اس کا اوپر والا پارٹ کٹ کر لیں گے اور اب یہ دیکھیں اس کا رس کتنی ایزی طریقے سے نکل چکا ہے گھٹلی اور چھلکے میں اسے پورا رس نکال کر انہیں باہر نکال لیں گے گھٹلی اور چھلکے کو باہر نکال دینے کے بعد آپ چاہو اسے مکسی میں بھی فیٹ سکتے ہو یا ایسے ہاتھ سے بھی میس کر سکتے ہو میں یہاں پر اسے ہاتھ سے ہی میس کروں گے میں نے ہاتھ سے ہی اس لیے میس کی ہے اس میں سے بائٹ دکھ رہے ہیں آپ کو کیری کے وہ موں میں آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ دو گناہ بھڑ جاتا ہے اور جو جیرے کا پنے پاورڈر بنا لیا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے چھے گلاس میں آپ کو ہاف ٹی سپون ہی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ایک چمچ ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ہاف چمچ کالا نمک اس کا یہ ٹیسٹ دو گناہ بھڑا دیتا ہے کالا نمک کالے کلر کی کالی میرز سے تو اپنے ایڈ کر چکے ہیں یہ میرے پاس سفید کالی میرز کا بھی پاورڈر ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اور بھڑ جاتا ہے اگر آپ کے پاس فریز پودی نہ ہو آپ اسے تھوڑا سا گرائنڈ کر کے اس میں ڈالیں گے تو جو گول گپے والے پانی دیتے ہیں وہ ویسا پانی بن جائے گئی ہے چھے گلاس میں آپ کو تین کیری ہی بہت ہے اپنا یہ ٹیسٹی سا کیری کا پنہ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ اسے گلاس میں سرک کر کے پی جئے گا آپ اس پانی کا اسٹور بھی رکھ سکتے ہو یہ ایک دو مینے تک خراب نہیں ہوتا ہے یہ پینے میں بھی سمپل پینے میں بھی بہت تیسٹی لگتا ہے اگر آپ کے لیو نہیں لگی ہے تو بھی آپ اسے پی جائے گا گرمیوں میں بلکل بھی لیو نہیں لگے گی اگر آپ کے لیو لگ گئی ہے تو پی جائے گا لیو نکل جائے گی اگر آپ کو یہ ٹیسٹی سا کیری کی ڈرنک پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے گا میں سرو سرما ملتی ہوں ایک ایسی نی ریز بھی اور ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ ہے موسیقی